کرونر سنکرمیت بڑھتے معاملوں نے پورے دیش میں ہاہکار مچا رکھا ہے عالم یہ ہو گیا ہے کہ اسپطالوں میں نہ تو بیٹ بچے ہیں اور نہ ہی پریابت ماترہ میں آکسیزن کرونر سنکرمیت مریضوں کے پریجن خود لائنوں میں لگ کر آکسیزن خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کا عروب ہے کہ صرف سفارشی لوگوں کو ہی آکسیزن کے سیلنڈر مل رہے ہیں جس کے چلتے ہوئے پرشاسن کے ادھکاریوں سے بھی گوہار لگا چکے ہیں لیکن پھر بھی کچھ وی آئی پی لوگ گاڑیوں میں آتے ہیں اور آکسیزن کے سیلنڈر لے کر چلے جاتے ہیں اور آم آدمی ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرئی کھڑا رہ جاتا ہے پہلا نمبر تھا میرا یہاں پر ٹینکر آیا انہوں نے بولا جی ایک بجے ٹینکر آئے گا دو بجے تک گیس ملنی شروع ہو جائے گی ساڑے چار بجے سے یہاں کھڑا ہوں جی ساڑے چار بجے سے پہلا آدمی یہاں پر تو اب تک میرا پہلا نمبر رہی یہاں پر بٹ انہوں نے جب ٹینکر آیا میں نے خود ٹینکر اندر کروایا گاڑیاں روکی سارے لوگ جت سارے جتنی بھی لوگ کھڑے تھے سب نے ٹریفک رکوایا اندر کروایا ٹینکر خالی اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا ہم انڈیویجول کو نہیں دیں گے کوئی پہلے انٹیمیشن نہیں تھی کہ انڈیویجول کو دیں گے کہ نہیں دیں گے پھر جی انہوں نے اس کے بعد بھگانا شروع کر دیا کہ بھاگو یہاں سے بھاگو یہاں سے ہم پھر بھی نہیں گئی کیونکہ ہمارے کو تو چاہیے کوکسیجن پھر انہوں نے جو فون کر کے ان کو آ رہے تھے اندر امیت کمار ہے اے سی پی وہ کہنے لگے جی ڈی سی پی ویسٹ سے آپ فون کرو تو ملے گی میں نے کہا جی میں تو ساداران سے آج ہوں میرے پاس ڈی سی پی کے ویسٹ ناو کیا رہا نیٹ سے نکال لو آپ اور کر لو پھر دو بندوں نے ان کو فون کر آیا میرے پاس ویڈیو ہے فون میں 43 نمبر گاڑی 2426 AP 0043 ان کو فون کروایا وہ گاڑی اندر گئی چار سیلنڈر بن کے بھر کے باہر آئی جو ہمیں بتایا گیا اور اس کے بعد بھی ایک بندوں نے فون کر آیا پھر یہ کیا کر رہے ہیں ایمبولنس میں انڈیویجول بندوں کے سیلنڈر رکھے ایمبولنس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ کھڑا ہے یہ ہماری شکایت کر رہا ہے یہ ویڈیو بنا رہا ہے تم اس کے اندر رکھو ایمبولنس کے اندر رکھو سیلنڈر اور لے جاؤ اندر تو یا تو اب یہ پیسو کے چکر میں کر رہے ہیں یہ سفارش ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا بہت یہ کام یہاں پر غلط ہو رہا ہے انڈیویجول لوگ پریشان ہو رہے ہیں جنتہ پریشان ہو رہی ہے سب کے آدمی ہاسپٹل میں ہیں ان کو بھی نہیں دی جاری آپ کو بتا دے کہ اگر کرونا کی معاماری میں بھی اگر صرف وی آئی پی لوگوں کا ہی دھیان رکھا گیا تو پھر عام آدمی کا کیا ہوگا اس لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ سرکار اور پشاسن اس معاملے پر سنگیان نے اس طرح کی کالا بازاری پر لگام لگانے کی کوشش کریں پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے گرگرام سے نیر جوششت کی رپورٹ